اور انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کا جھنڈا ایسا ہوگا جسے ہر دھرم کا آدمی سوکار کرے پارٹی کا جھنڈا اور نام کشمیر کی آوام تائے کرے گی اور کانگریس سے اسطیفے کے بعد یہ آجاد کی پہلی ریلی ہے آجاد نے کانگریس ہائی کمان میں سے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ میری نئی پارٹی بنانے سے انہیں باقلا ہٹ ہے لیکن میں کسی کا برا نہیں چاہتا ہوں آپ کو بتا دوں کہ آجاد نے 26 اگست کو کانگریس چھوڑ دی تھی اور ان کے بعد جمہو کشمیر ویدھان سبا کے پورو ڈیپٹی سپیکر سمیت چار نیتاؤں نے بھی کانگریس سے اسطیفہ دے دیا ان کے علاوہ جمہو کشمیر کے پورو اپمکھے منتری تاراچند اور پورو منتری ماجد بانی اور منوحر لال شرما نے بھی کانگریس چھوڑ دی تھی کل ملا کر 64 نیتا کانگریس سے اسطیفہ دے چکے ہیں مانا جا رہا ہے کہ یہ سب ہی لوگ آجاد کی نئی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں علاقائی پارٹی میں چلے گی دو سال ہوئے میں نے نہ اس علاقائی پارٹی کے لیڈر کا نام لیا نہ اس کے بارے میں ایک لفظ کہا نہ میں نے ان تین سابقہ ایمیلیز اور منسٹر کے بارے میں ایک شبد استوان کیا لیکن اس کے باوجود بھی میرے صرف الگ پارٹی بنانے پہ وہ بخلا گئے میں کیا کروں میں نام نہیں لینا چاہوں تو باقی صرف کانگریس پارٹی کے چھے املے پچھلے دو سال سے بچے تھے ان میں سے پانچ ملے جناب ویلی سے جیم سروری صاحب اور پیر پنچان سے چودری اکرم صاحب اچھے دونوں ہمارے ساتھ آگئے تو اس بھی شمارے صحیح ہوگی جمعہ شمیر سے آجائے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں خبر پر عدد جانکاریوں کے ساتھ ان کا رکھ کر لیتے ہیں آجائے جس طریقے سے یہاں پر گلام نبی آجاد کیا اور سے اعلان کر دیا گیا ہے صاف طور پر کہ نئی پارٹی کا اگٹھن کریں گے اس کو لے کر کیا کچھ راجنیتک ماحول جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس طریقے سے اعلان کیا ہے نئی پارٹی کے اگٹھن کا دیکھیں بالکل جس طریقے سے گلام نبی ازاد آج جمعہ پہنچے اور انہوں نے ایک بڑی جنسوا کی ہے اس نے آنے کے بعد جو تمام راجنیتک دل جب وہ کشمیر میں ایکٹیو ہیں سکریے ہیں ان کے لیے تو چنوٹیاں بڑھ ہی گئی ہیں اور خاص طور پر کانگریس کے لیے جتے زیادہ تر جو پور منتری پور ایمیل ایز رہے ہیں وہ اسٹیفاتے کے جب گلام نبی ازاد کے ساتھ آئے ہیں اس کے علاوہ کہ انہوں نے بولا کہ یہ ایسے لیڈر ہیں جو ان کے سمپرک میں ہیں تو سیدھے طور پر یہ ایک بڑی جو ہے بچنوٹی آنے والے سامنے میں رہنے والی ہے گلام نبی ازاد کے آنے کے بعد جو تمام راجنیتک دل جل ہیں اور اسی کے سندر میں انہوں نے کہا بھی کہیں ایسے لوگ ہیں جو ان کے سمپرک میں ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ ہمارے ساتھ آئیں گے اور کچھ دنوں بعد جب پارٹی فارم میں آ جائے گی پارٹی کا نام آ جائے گا اس کے بعد جکینن اور جو ہے لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں ادھا جانکاری آپ سے یہاں پر یہ بھی لینا چاہیں گے جس طریقے سے جب گلام نبی ازاد نے کانگریس پارٹی سے استفاہ دیا سدستہ بھی انہوں نے چھوڑ دی اس کے بعد لگاتار ایک کعاس لگائے جا رہے تھے اور جس کو لے کر چرچائی بھی کافی تیز تھی وہ یہ کہ جس طریقے سے آنے والے دنوں میں گھاٹی میں چناؤ بھی ہونے ہیں اور بھارت جنتہ پارٹی بھی اپنے جڑے جو ہے وہ گھاٹی میں مجبوط کر رہی ہے کعاس لگائے جا رہے تھے کہ گلام نبی کی آجاد بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں تو ایسے میں کیا بی جے پی کو بھی ایک بڑا جھٹکہ ہے کیونکہ بھارت جنتہ پارٹی کے سامنے بھی چناؤتی بڑی ہوگی اگر گلام نبی آجاد اپنی پارٹی لے کر آ فل پروف طریقے سے چناؤی بھیدار میں اترتے ہیں تو اجائے آپ کو آواز مل رہی میری تلکتہ ہمارے سیوگی سے ہمارے سمپرک ٹوٹ گیا ہے چلیے بہت شکریہ اجائے آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تمام جانکاریوں کے لیے بھی